الحمدللہ وقفہ وصلاة وسلام علام سید الانبیان اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و سلی علی محمد اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اخفیز جناہ کا لیمانی تباہ کا من المومنین سونے نال نبیتل رالدام تے سر میں نال نہ کولے کام دی کی قدر محمد جتے بل بل بولے تیری اوٹ پنا خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جیسے دیوے نوا پتوں بالے قد کسے تھی پوجہ دا اللہ تعالی دی حمد و سنات و بات بے شمار لا تعداد رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیات کروڑا رہم تا نازل فرمائے تو سی ماشاءاللہ اشہ تو لے کے علمائی کرام دے خطابات سن رہے ہو اللہ پر توڑا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے آجدہ پرغرام ساڑے بڑے پیارے بائی محترم جناب حاجی محمد مشتاق صاحب حافظہ اللہ تعالی بن حاجی محمد اسماعیل بابا اسماعیل رائس مل والی اور اونا دے چھوٹے بائی محبو العلماء علمانال پیار کرنالے محبت کرنالے حضرت جی ایتھے کوہور بھی کل دست دیں جنو علماء دنال بغزے اس بندے دا قدی خاتمہ ایمان تنی ہو سکتا جن دے اندر علماء دا بغزے کوڑے انو اللہ قدی ایمان تنی موت نہیں دے وے گا میرے بڑے پیارے بائی ساڑے لادلے ویر میرے بڑے بائی حاجی محمد سیٹ حاجی محمد لیاکس صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حاجی مشتاق صاحب کے درخواستے اسٹیٹ تی تشریف لین کرسی تے بیع جان کیونکہ یہ اپنے چھوٹے ویران دے باودی حسیدنال بڑے نے اس کر کے کرسی تے آگے بیع جان اور جن نے باقی بھائی نے میاں حاجی شوقت صاحب بھائی شام اللہ صاحب اور ایک ساڑا پرہ مچھانا بھی ہے اللہ انہوں بھی پانچ ٹیم دا نمازی بنائے حولی جی آمین آکھ جی مدہ کہ تے قبول نہ اندی ہوئے اچھی آمین کہے چھٹوں اور اللہ اس ساڑے اس بائی نے اللہ داڑی رکھن دی طبیق دے ہوئے اور اللہ اس ساڑے بائی نو پہلی سافتہ نمازی بنائے اچھی آمین کہے چھٹوں اور ساڑے بائی سیٹھر سلان صاحب پائی سفدر پائی خورم نے مینو بار بار گیا سی اللہ مینو پتر دے اللہ جنہ کول بھی پتر نہیں اللہ نیک تے صالح بیٹے اطاف فرما دیں سردار محمدؑ سلام صاحب حافظ اللہ تعالی بابا جی حاجی لیاکس صاحب تسی جنہ ماشاء اللہ آئے محترم استاد محترم کاری محمد جافر صاحب اور میرے چھوٹے ویر میرے جد جان پائی حثمان لطیف صاحب حافظ سلمہ ربانی صاحب اللہ اس قرآنے بھی جمعی اللہ علماء پیدا فرما دیں انشاءاللہ علماء باندے بہنیں بچے نے کٹا سونا بیان کیتے ہیں اور پائی فیزان بھی خطیب بن رہے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی ساڑھا بیٹا حافظ بلال شوکت بھی عالم بن رہے ہیں اللہ عالم بنائے اللہ محبوب بے عوام بنائے سردار صاحب آج میں دو چار گلنہ بس کرنیا چاہنا کیونکہ یہ تھا میرا اپنا ہی پروگرامی ساڑھا اپنا جلسہ ہے برحال میں بھی ہمیں حصہ پان لیا ذر ہویا تو اسی سنڈے علماء کو لوں تے آہون بھی پہلے کالم نے بیان کیتے ہیں ایک چوانی سو دی کھانا چھتی زنا دے برابریں تو اڑے بھی چو کوئی بندہ دا سکتے ہیں بھی چھوٹا کناہ دے ایک چوانی دا چھتی زنا نے تے سودہ وڈہ گناہ کی ہون تکران سنڈے ہی آنے ہیں نا بھی چھوٹا کناہ چھوٹا کناہ حافظ صحیف اللہ جاپر صاحب ایک چوانی کھانا ایک دینار کھانا چھتی زنا اے سنے ہیں نا چھوٹا سب تو ایک گناہ ہیں تجرا سب تو وڈہ گناہ ہیں اوہ کڈا ہوئے گا ہون تسی ہیل جاؤ گے گل سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے تجرا سودہ سب تو وڈہ گناہ ہیں نا سودہ کھان دا سب تو وڈہ گناہ اوہ چھوٹا ہے کسے مسلمان دا دل دخانا ہے اوہ اس تو بھی بڑا گناہ ہیں سب تو چھوٹا گناہ چھتی زنا چوانی سودہ کھانا تجرا سب تو وڈہ گناہ ہوئے گا اوہ کڈا گوئے گا لیکن کسے مسلمان دا دل سارنا کسے مسلمان دا تانا مارنا بھی اغلا مسلمان پر آسڑ بل جائے ان دا دل ٹوٹ جائے اے اس تو وڈہ گناہ ہیں اللہ سانو عمل دی توفیق دے کسے مسئلے دی کمی کو نہیں رہ گی ہون تینا ایتھے حالات اے یہ بن گئے نے کہ مولوی صاحب نالوں پچھے بیٹھا نمازی کناہ پڑے آجے وہ حالے کسے مسئلہ پوچھنے آفد ویعی صاحب اٹھے ہیں بھی میں اٹھ کے مسئلہ پوچھنا کاری سبغہ تو لاسن صاحب گھولوں حالے کاری سبغہ تو لاسن صاحب نام حالے صدرے پدری ہوندے بیانے میں کتھو حوالہ دیاں کڑی حدیث کڑی رویہ تی پچھے بیٹھے نمازی دو تن پہلے جواب کٹ کے بیٹھے ہونگے یعنی وہ جواب پہلے دے چھڑنگے ان مسئلہ دی ان کمی پر آوک کوئی نہیں جی صرف عمل دی کمی ہے اللہ عمل دی بھی توفیق دے ایک باری اچھی آمین کیا چھڑوں اور ایک ہور بھی گال سن لو ساڑے اندر بڑی کمی ہے اور اللہ صاحب نو دور کرن دی توفیق دے وے اے میرا مشورہ ہے ہر علا با دے عالم نو اور ہر جلسے تے علا با دے اندر مولانا محمد شریف صاحب علا با دی دا تذکرہ ہونا چاہید ہے اللہ جاندہ ہے آج جو کتے درویہ زندہ ہوندہ اے نا انہوں کسے سننا ہی نہیں سی اے ساڑے بھر گیا انہوں نا کسے سننا ہی نہیں سی جتے علا با دی بول دا سی بڑے بڑے کام جا پہن دی سن اور اللہ جاندہ ہے جویں اے وے اے وے جویں اللہ دی طرفوں الہام ہو رہے ہیں اے گھر کے موتی کردے جاندے اور نہ پھر صدہ پٹھا ہوندے نہ ہویا زور لاندے اے لیر چے لگے ہوندے اے میں جویں دریاء چے پانی پہ تردہ سمندر چے اللہ جتے تیرا بندہ لیٹے ہیں اور جو دو زندہ سن اے دو کی کچھ نہیں ہویا گیا کی کچھ نہیں آکھے آگیا ہون کبر تھلے چلے گئے ہیں ہون ہر کو آکھے گا بڑا چنگا سی بڑا بڑا عالم سی ساڑھی جماعت ایک بہت بڑے ختیم بہت بڑے عالم دین اور میں تیویں کہاں گا ولی الرحمان نے مستجاب الدعوات نے کاری محمد یاسین بلوئی صاحب حافظ اللہ تعالیم اسی جلسے تھے بیٹھے موڑ کھنڈے تے میں نے کہن لگے بگوی پتر میں تنہوں گل دساں میں کہہ دسو استاجی کہن لگے میں کیوں گل رکھاں اپنے کول ساڑھے ور کے سارے مولوی کٹھے ہو جانا مولوی شریف نہیں بن سکتے بلوئی صاحب جلف آسین آندھے بگوی پتر ہے جڑا مولوی شریف سا مطالعہ کر گئے ہیں آج ساڑھے واسدی گالی نہیں ایڈا وڈا ختی منی جاندے ہیں آندھے ساڑھے واسدی گال نہیں روز ماما ایسے ہرنے جاندیاں جتے لیٹے اللہ تیرا بندہ اللہ قبر کے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اوئے پر آؤ اوئے میرے ویرو اپنے اندر آجزی لے آؤ اپنے مسلمان پر آنو کسے نو حقی نہ سمجھو اپنے آپ نو نیک نہ سمجھو میں بڑا نیکا او فلان بڑا گنے گاریں جس بندے نو ہر بندہ گنے گار نظر آن لگ بوے ہر بندہ گنے گار پاپی نظر آن لگ بوے اوہ آپ دے پائی ایمان دی خیر کرے کیوں عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے میرا مالک فضل کرے تے بخش جامن ساڑھے ورگے بھی موکالے ماشاءاللہ شیخ صاحب احلان صاحب مرحبہ ولی کامل اور فضلات الشیخ محترم جناب عالم بعمل حضرت مولانا شیخ حافظ عبدالمنان راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ہونے خطاب فرمان گے بڑا جاندار خطاب فرمان گے بڑا شاندار خطاب فرمان گے آپ نے وڈے پر آدھا حیات کریا کرو بس میں تھی ہمیں دو چار الفاظ بولنے لی کالمات دو چار کہنے لی حضور اعظم اور اللہ اینہ پایاندہ حاجی لیاکش صاحب حاجی مشتاق صاحب انا پراہاندہ آپس یا اللہ پیار محبت اتفاق اتحاد اللہ ہورند جہ برکت پا دے اچھی آمین کہے چھٹوں میں اپنا وقت بھی اپنے آئے ہوئے مہمان شیخ صاحب انشاءاللہ میں فرق دی آگے بیان کر جاوانگا اور میں ویسے بھی اتھے ہیں انشاءاللہ انتینوں میں اتھے بیان کرانگا سردار صاحب کولوی اور ساتھ مرچ میں میرا اتھے بیانے میرا خیار ملکان لکھو تے اور آج ساڑے مہمان آگا نے بس میں دو ججرے گلہ کیتیاں نے اللہ سانو عمل دی تو فیق دے ویں میں اپنا وقت بھی اپنے آئے ہوئے مہمان شیخ صاحب نو دے رہے ہیں کیونکہ کتھے سورج ہوئے نا او تھے دیوہ بالتا چنگا لگتا نہیں انہ سورج آگیا پائی اندھی رشنائی لوو اندھے کلو فیضہ حصل کرو انشاءاللہ زندہ رہے تے پھر قدیسی برحال اپنے الابادی نو قدینا پولیا کرو روز ماوہ ایسے ہرنے جام دیاں واہ الابادی واہ الابادی جتے لیٹے ہو اللہ تو اڈی پارو اللہ سارے قبرستان دے حال ترین فرما دے بس دو شیر سن لو میرے یارانے بار بار آکیا سی انشاءاللہ بیان پھر قدی کر دیاں گے اللہ تعالیٰ سب انہوں مکہ مدینہ وخوا دے اللہ ایسے مہینے وخوا دے جن نے جانا ہے کیوں بھی اللہ بڑا قادر جی انہوں بڑے والا جی اللہ انہوں تا والی بڑے لے جاندہ ایک واری حولی جی آمین کہے چھڑو اللہ چھتی مدینہ وخوا دے کڑا مدینہ کڑا مکہ سارے بابا جی اللہ جاندہ ہے کیمرہ ماریا تے موتی پر ہو دی تے بابا جی آن دین مکہ تے مدینہ دی کہ آبات نرالیے جی تھے دورتارے آلوگوں کونے ندھا والیے ہر میں نچلے جاؤں اوئے کرنے سنو اکھی وے خواہو کی اوئے میں ناراوی چونگوں جدیے جو آزان پھلا لیے مکہ دیو نگلیوں قسطوری دیو ڈلیو مدینہ دیو نگلیوں قسطوری دیو ڈلیو توسان توسان راج راج ججو میں آئیں جن دن کا ملکہ لیے اوئے مکہ کی اے مدینہ کی میں داسنا بابا جی آن دینے اوئے جنہ تا نظار آئیں اوئے جنہ تا نظار آئیں حجریں سمد پہ آرائیں اوئے جنہوں چمہ نہ لئی دنیاں ہون دی حال و بے حالییں کیا کیا بات مدینہ دیم اگو جدیے سینے دی اے دل حسد بغزکو لونگ ہو جاندائے خالییں اوئے بابے نے کیمرہ ماریا غار حرات جی تھے قرآن آیا ہے بابا جی آن دینے اوہ غار حرات سونی اوئے مکہ دی فضا سونی غار سو عورت دیکھے آگ کہنے اوہ تے شانہ والی اتی راہ دا ٹیم میں میں کہے حافظ صاحب یار پاکستان جے تاں بڑیاں ناتاں پڑنے بڑے مکہ مدینے دے شیر سنانے بیت اللہ جے کھڑیاں میں سنا دے آن بینہ بندہ میری بانچوں کے آن دے بیت اللہ والے آن دے حافظ صاحب سن لو میں کہے سنام آن دے ہے فرمان کلام اللہ ہے فرمان کلام اللہ اوہ پہلا کر ہے بیت اللہ کہا دیو سبان اللہ ہے فرمان کلام اللہ اوہ پہلا کر ہے بیت اللہ اوہ سترتی دیکھے آگ کہنے اوہ تے کرما والیے اوہ چلو یار کو باہ چلیے سافے اگلی جامل لیے کیوں اوہ تے نوول بھی عمرائے ہر شہر یار لیے مکہ تے مدینے دیم کہ آن باتن را لیے میرے پائی سیٹھر سلام دی ہم شیرہ بیمارے کافی دیر تو دعا فرماؤ اللہ ساڑی اس پہننو مکمل شفاہ تا فرما دے اللہ حاج لیاکت صاحب نو میں سفر سے بھی دعا کرن آج بھی کرن اللہ انا رزق حلال دے اللہ ایک ملنے میرے اللہ یارہ ملنہ دا مالک بنا دے تاکہ ہور دے دین تے خرچ کرن علامات تے خرچ کرن اللہ سانو جنہیں اسی آئیں ہیں اللہ سانو معافرما دے اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ سانو تکبر کلوں بچا لیں اللہ سانو ہمیشہ آجزی والا بنائیں چھے مارچ بروز بد مغرب دی نماز تو بعد مرکز القدس اندر انشاءاللہ محترم جناب خطیب اسلام حافظ عثمان فیصل صاحب دے مرکز جے اور شیخ مولانا موید دین کنگر پوری صاحب دے مرکز جے بہت بڑا جلسہ ہو رہی ہے شیخ عبدالغفار المدنی صاحب پروفیسر ڈاکٹر ولی الرحمان اور جن نے ایس ہڑی اللہ کے دا ولی وکنا ہوئے وہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر و بیتر رمان موصر صاحب نوو وکلے کرو اللہ دے ولی بن دے جے انشاءاللہ ہوئی خطاب فرمان گے اور خطیب پاکستان محبوب عوام مستجاہ و دعوات کاری محمد یاسین بلوئی صاحب اور شیخ محترم جناب خطیب الاسانی حافظ عبدالغفیسر دانی صاحب انشاءاللہ ہوئی خطاب فرمان گے اور حافظ بخاری کاری قرآن کاری محمد اکبر اصحص صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محبوب عوام فضیلہ تششیخ عالم و عمل میرے بڑے پیارے بھائی اور فضیلہ تششیخ خطیب پاکستان کاری احمد حسن ساجل صاحب انشاءاللہ دگر علمائی کرام خطابات فرمان گے سارے ساتھی ہوتے پہنچی آجیں چھ مارج مغرب دی نماز تو بعد اور سردار صاحب دی مسجد جے کورڈ سردار اسلام دی مصر تو کاری قرآن پڑھن لی ماشاءاللہ مصر تو آندھے پہنے اور قرآن پڑھن گے لیرہ بیرہ انشاءاللہ جو میں لیرہ بچ جائے گی اوٹھے سارے ساتھی پہنچی آجیں انتی فروری شام دن سارے جا کے اوٹھے پڑھنی اور مہمانہ نو جا کے سننے قرآن سننے اللہ تعالی سب نو سارے نو معاف فرما دے اللہ اللہ تعالی پتر دے وے اچھی آمن کہے چھڑو اللہ میرے پیئر سلان دی بڑا میرا بیر پریشان کنے سال ہو گئے پہنا دے دکھیا نو پتا نہیں اللہ جان جدا دکھی پہندہ ہوئے اوہی جان سکتے اللہ میرے ویر دی پریشانی اللہ دور فرما دے اور اللہ جنہیں میرے ویرائن اللہ سب نو مکہ مدینہ وخا دے انشاءاللہ ان شیخ صاحب بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب فرمان گئے میں سارے اپنے انہ سیٹھان دی طرف ہوں شیخ صاحب انہوں اور سارے ساتھیانوں میں ویلکم کارنا ساری بولیچے ویلکم جی اینو انشاءاللہ شیخ صاحب بڑا کر خطاب فرمان گئے اللہ تعالی صانو شیخ صاحب دبیان سنگئے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين